تحریک انصاف نے لاہور میں ریلی ملتوی کر دی کل نکالی جائے گی عمران خان قیادت کریں گے ٹویٹ میں کا الیکشن شیڈول کے بعد دفعہ 144 کیسے لگ سکتی ہے لگتا ہے دفعہ صرف پی ٹی آئی پر لگائی گئی ہے الیکشن ملتوی کرنے کے بہانے ڈھونے جا رہے ہیں زمان پارک کو کنٹینرز اور پولیس کی بھاری نفری نے کھیر لیا ہے پاکستان دہری کے انصاف نے کل کی ریلی کے لیے روٹ کا اعلان کر دیا ریلی عمران خان کی قیادت میں دو بہر دو بجے زمان پارک سے نکالی جائے گی شرکہ اللامہ اقبال روڈ ریلوے سٹیشن سے گزرتے ہوئے داتا دربار پہنچیں گے ریلی کی اجازت کے لیے ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو درخواست بارہ مارس کو پی ٹی آئی کو ریلی کی اجازت نہیں ملے گی نو لیگ نے سرکاری سیکیورٹی میں کنونشن کا انعقاد کیا درخواست میں موقع پی ٹی آئی حکومت نے امت میں امن اور اتحاد کی پولیسی اپنائی سعوی عرب اور ایران کو مذاکرات کے لیے اقدام کیے دونوں ممالک کے درمیان صفارتی تعلقات کا خیر مقدم کرتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کا ٹویٹ لکھا صفارتی پیش رکھ میں چین کے کردار کو سراحتے ہیں ایک اور ٹویٹ میں عمران خان کی چینی صدر کو مبارک بات لکھا جی جنگ پنگ کو تی سٹی مرتبہ چین کا صدر بننے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے ٹویٹ میں چینی صدر کو مکہ لہرانی کی تصویر بھی شیئر کرتی راہ حق کے امتحان آدھی ہیں بات بول نیوز کے فور چیئرمن شویب چیک کا تین روزہ جسمانی ریمانٹ عدالت نے ایف آئی اے سے کہا کسٹریڈی آپ کو دے رہے ہیں کسٹریڈی میں کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ کو دے جو ریشل میجسٹریٹ کا کل دوبارہ پیش کرنے کا حکم شویب شیخ کے خلاف ایف آئی اے کے تمام اقتامات غیر قانونی ہیں ماہرین کی رائے آخری فتح حق کی ہوگی سن ہائی کورٹ کا بڑا حکم بول نیوز کے فور چیئرمن شویب شیخ کو بری کر دیا جسٹس عمر سیال نے فیصلہ سنایا تحریری حکم نے کہاں کیس میں ریاست کی ناہلی اور بدنیتی ثابت ہوئی ماہر قانون انور منصور کہتے ہیں ایک کیس میں دو ایف آئی ایس نہیں ہو سکتی شویب شیخ کی گرفتاری دشمنی زیادہ قانونی کاروائی کم ہے مظالم کے باوجود شویب شیخ کا حوصلہ بلند پیشی پر بول نیوز کے فور چیئرمن شویب شیخ کا کہنا تھا اللہ کے سہارے چندتے آئیں حق پر سچ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے ماں کی دعائیں رحمت کا صاحبان میرا بیٹا بے گناہ بے قصور ہے سر میں ہی چھوڑائے گا کوئر چیئرمن شیخ کی گرفتاری پر والدہ کا خصوصی پیغام کہا اگر ان کے بیٹے کو کچھ ہوا تو ذمہ دار ایف آئی اے ہو موسیقی جو اسیدوں کے ذمہ دارا ہے ان کو پکڑیں میرے بیٹا تو بے گناہ بے قصور ہے اس کو کیوں اس طرح پکڑا گیا کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا ملکل اینو سینٹ ہے میرا بیٹا موسیقی جو ہے وہ فتح ہے تو میرا حق پر ہے بیٹا انشاءاللہ میرے بیٹے کی فتح ہوگی اور باعثت طریقے سے بگر میں آ جائے گی بڑے سے بڑا ازام بھی ہے تو اس کی تحقیقات ہو نہیں چاہیے اس میں گرفتاری کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس سے پورے خاندان جو ہیں اس اہدارے میں جو ملازمین ہیں ان کے خاندان موبرہنانات متاثر ہوتے ہیں ریکھیں جی سب سے پہلے کہتے ہیں اگر کسی ملک میں جمہوریت ختم کرنی ہے تو وہاں میڈیا کے گلہ دبا دو بول نیوز کے کو چیئرمنٹ شہیب شیخ کی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں صحافی سراپا احتجاج اسلام آباد نیشنل پرس کلپ کے باہر احتجاجی مطاہرے میں مختلف صحافتی تنظیموں کے نمائنوں کی بڑی تعداد میں شرکت بول کو بولنے دو کے نعرے مظاہرین کا کہنا تھا بول نیوز سے ہزاروں میڈیا ورکرز کا روزکار وابستہ ہے بول پر حملہ سب پر حملہ ہے شہیب شیخ کی فوری رہائی کا مطالبہ ٹویٹر ساریفین کی بھی اکچہ تھی آج سپورٹ شہیب شیخ ٹویٹر پر ٹرینڈ کرنے لگا ٹویٹر ساری آپ کا سوال کیا ہے پہلا میرے سوال کیا ہے کہ آپ نے میری آفتی میرے شکیلو رحمان ملوکت ہاں جی اور بول نیوز کے کوچ شیئر بین شیخ شیخ کی غیر قانونی اور غیر آئینی گرفتاری مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس میں جواب گول کر گئی آئیں بائیں شائیں کرنے لگیں غیر مطالقات جواب دے کر بات کو گھومانے کی کوشش کرتی رہی جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے جو قانون کے بھی متصادم ہے ایک شخص کے خلاف ایک ہی مقدمے کے کسی بھی حصے کے بارے میں دو دفعہ اس کا ٹرائل نہیں ہوتا صحافی برائد بھی اگر آپس میں متحد ہو کر تحفظ نہیں کرے گی کہ اس طرح کی جو یلغار ہے ایک ریاستی جبر ہے اس کو جب تک کلہ کمہ نہیں کرے گی تو کل کل بھی اس میں آئیں گے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ آزادی عدلیہ کے لیے وہ کھڑے ہیں وہ جو کام کر رہے تھے اور آزادی صحافت جو ہوتی ہے وہ آرٹیکل نائنٹین پروٹیٹ کرتا ہے لیکن یہ اس طرح سے آواز نہیں دبائی جا سکتی کورٹ یہ کہتی ہے اگر اگر ایف آئی آر اگر دیلے ہو جائے تو وہ ایف آئی آر کے کوئی بطن نہیں رہ گا کوئی چیز جو الیچ کی ہے وہ بھی نہیں رہ گی تو اگرمنٹ جو ہے وہ کوئی نو کوئی طریقہ یہ حربہ استعمال کرے گی اب بول کو خاموش کرنے کے لیے اور شوید کو خاموش کرنے کے لیے جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا